اسلام علیکم ناظرین میں ہوں شیک مزار آپ دیکھ رہے ہیں سس اے کے نیوز چلیے دیکھتے ہیں آج کی اہم خبر چلیے دیکھتے ہیں ہمارا گھر کے سامنے جو ہے چھلہ تھا اس کو بے رحمی سے اگدم توڑا گیا ہم جی اچھم سی تقریباً یہ ساٹھ سال سے ہے ہم لگا کتنا بھی رو کے کوشش کرے پر جی اچھم سی والے رکے نہیں جنس کوئی یہاں پر کوئی جنس نہیں ہے ہمارے پاس ہم پورے عورتہ ہیں بیوائیاں جیرے یہاں پر بچے ہیں ان کو اور ان لوگاں بے رحمی سے ہم لوگ چھلہ توڑ کے چلے گئے نوٹیز دیئے لیکن چھلہ نہیں توڑتے بولے چھلہ نہیں توڑتے بولے ہاتھ بھی نہیں لگاتے بولے لیکن چھلہ بھی توڑ دیئے گھو سے پاک کا جھنڈا بھی توڑ دیئے سب کچھ چھوڑ دے کے چلے گئے درگا کی کمان تھی درگا کی کمان تھی درگا کا کمان بھی توڑ دیئے اور نوٹیز ہم کو نو تاریخ کی دیئے تھے اور لوگ آج دو تاریخ ہے جو جو نو جی اچم سی والے بولے کی نو تاریخ تک ہم ٹائم دیرے بول کے بولے تھے لیکن آج اچانک صبح میں شروع کر دیئے یہ گھو سے پاک کا چھلہ کتے سال سے تقریباً ستر سال سے پہلے یہ جی اچم سی بلڈوزر لے کے آئے اور جی اچم سی والے توڑ دیئے یہ صبح دس ساڑھے دس گیارہ بجے کی واقعہ آئی ہے یہ اوپل چورستہ ہے پی ایس کے سامنے ہم پورا مخامی ہیں یہاں کے یہ درگہ سید عبداللہ میشی صاحب آبا کی درگہ ہے جو خدیم ہے سات بھائیاں ہیں لوگ ایک گھڑکسر میں آتے کاشاپور میں آتے ایک پیچھے آتے چورستے پہ کیے ہیں کالیانپوری کی ہے اور ایک راجلکس میں ٹھیکٹر کے پیچھے ہیں پورے سات بھائیاں ہیں لوگ آج آج اپل کے چورستے کے اوپر روڈ وینڈنگ میں یہاں پر محبوظ سبانی کے چھلے کو نشانہ بنائے جا رہا تھا اس کی اٹلا صدر محترم نخیب ملد آج بیرشہ رسوز الدین ویسی صاحب کو ملتے ہی صدر محترم نے بلیہ کمیشنر لوکش کمار صاحب اور پولیس کے آلہ عدیداروں سے اور زونل کمیشنر سے بات کر کے اس کو رکوا دیا گیا ہے اور جل سے جل جو محبوظ سبانی کا جو چھلے مبارک تھا جو اس کو لقصان پہنچانے کی کوشش کرے اس کا بھی ملبہ ہٹا کر چھلہ پہلے جیسا تھا ویسی رہیں گا ابھی اور میں اس موقع کے پر یہی بولنا چاہ رہا ہوں کہ بلیہ کے عدیداروں کو بھی جل سے جل وہ لوگ سامنے کا جو ملوہ ہے وہ ہٹا کر اس کو جیسا پہلے تھا چھلہ ویسی کرنا ضروری ہے کیونکہ ملیس اتحاد المسلمین ہمیشہ شہر کو امن رہنے کے لیے اور صدر محترم نخیب ملد حلحاج بیرشہ رسوز الدین ویسی صاحب نے آج ڈلی میں پارلیمنٹ میں رہتے باوجود بھی پارلیمنٹ سیسن چل رہا ہے پھر بھی جی ایچ ایم سی کمیشنر اور پولیس کے عالی عدیدار اور زورنل کمیشنر سے بات کر کے اس کو رکوانے لگائے ہیں میں اس تعلق سے صدر محترم کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہتا ہوں ابھی میں یہاں پر آئے بات مجھے صدر محترم کی ہدایت کے اوپر میں یہاں پر آیا یہاں کا معنیہ بھی کرا مجھے صدر محترم کی ہدایت ہے میں صدر محترم کی ہدایت ہے میں صدر محترم سے ملیں گا اور چھلے کو کوئی خسم کا لقصان نہیں ہوں گا ملی سے تحاد المسلمین اور صدر محترم کی لمائندے کے اوپر چھلہ جیسا ہے عرصے طرح سے ویسی رہیں گا اور یہاں کی مقامی طور پر جو ڈیٹیل ریپورٹ ہے وہ ریپورٹ صدر محترم نقل ملت علاج برشتر صدر دین ویسی ساپو دی جائی